اگر آپ اپنے کمپیوٹر یا لیپٹاپ کا پاسورڈ بھول گئے ہیں تو اس کو نیو وینڈو انسٹال کے بغیر کیسے ریموو یا ریسائٹ کرنا ہے یہ سب اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں دوستو پاسورڈ کو ریموو کرنے کے لیے آپ کو پاس فیب کا سافٹ ویر پرچیز کرنا پڑے گا اس سافٹ ویر کے چار ایڈیشن ہیں سٹینڈر پروفیشنل انٹرپرائز الٹیمیٹ اب ہم باری باری تمام ایڈیشن کا موازنہ کر لیتے ہیں دوستو اس سافٹ ویر کا سٹینڈر ایڈیشن 20 ڈیلر کا ہے اور یہ کمپیوٹر کا پاسورڈ CD اور DVD کی مدد سے ریموو کر سکتا ہے پرو ایڈیشن 30 ڈیلر کا ہے یہ پاسورڈ CD DVD اور USB کی مدد سے ریموو کرے گا اب بات کرتے ہیں انٹرپرائز ایڈیشن کی تو دوستو یہ ایڈیشن وینڈوز پاسورڈ کے ساتھ ساتھ وینڈوز ڈومین پاسورڈ کو بھی ریموو کرے گا اور یہ ایڈیشن CD DVD اور USB تینوں کو سپورٹ کرتا ہے اس کی پرائز 40 ڈالر ہے اور اب بات کرتے ہیں الٹیمیٹ ایڈیشن کی تو دوستو یہ بہت مہنگا ہے لیکن اس کے فیچرز کمال کے ہیں دوستو یہ ایڈیشن پاسورڈ کو ریموو بھی کر سکتا ہے اور ریسیٹ بھی یہ ایڈیشن اور بھی بہت سارے پاسورڈ کو ریموو کر سکتا ہے جیسا کہ وینڈوز ڈومین پاسورڈ مایکرو سافٹ پاسورڈ اور سب سے بڑھ کر یہ ایڈیشن کمپیوٹر میں ایک نیو یوزر اکاؤنٹ بھی بنا سکتا ہے اور یہ CD DVD اور USB تینوں کو سپورٹ کرتا ہے تو دوستو آپ جو بھی ایڈیشن پرچیز کرنا چاہتے ہیں اس کا فری ٹرائیو لالا ورجن ڈاؤنلوڈ کریں اور پھر سافٹ ویر پرچیز کر لیں آپ نے جو بھی ایڈیشن بائے کیا ہے اس ایڈیشن کو کسی دوسرے کمپیوٹر میں انسٹال کریں موسیقی اب اگر آپ کا ایڈیشن USB کو سپورٹ کرتا ہے تو USB کمپیوٹر پر انسٹ کریں اور اگر CD DVD کو سپورٹ کرتا ہے تو ایک خالی CD یا DVD مارکیٹ سے بائے کر کے کمپیوٹر میں انسٹ کریں اب پاس فیب کو اپن کریں سٹارٹ پر کلک کریں اس کے بعد آپ نے DVD یا پھر USB کو سلیٹ کر کے برن پر کلک کرنا ہے یہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ نے یہ والی USB یا پھر DVD اس پی سی میں انسٹ کرنی ہے جس کا پاس ورڈ آپ ری سیٹ یا ریموو کرنا چاہتے ہیں کمپیوٹر کو آن کریں اور F12 پریس کریں تاکہ بوٹ منیو اوپن ہو جائے اگر آپ CD یا DVD یوز کر رہے ہیں تو CD DVD ڈیوائیس سلیٹ کریں اور اگر آپ اور اگر آپ USB یوز کر رہے ہیں تو USB سٹوری ڈیوائیس سلیٹ کر لیں ایلٹیمیٹ ایڈیشن میں آپ کو تین آپشن ملیں گے ڈی سیٹ ریموو اور ایڈ نیو یوزر پاس ورڈ کو ریموو کرنے کے لیے اپریٹنگ سسٹم سلیٹ کریں پھر ری سیٹ پہ کلک کر کے نیکس پہ کلک کر دیں اب یہاں پر موجود تمام ایڈمن یوزر کو سلیٹ کر کے پاس ورڈ ری سیٹ کر دیں بائی ڈیفال پاس ورڈ ر ای ایک دو تین چار پانچ چھ ہے آپ اپنی مرضی کا بھی پاس ورڈ لگا سکتے ہیں یہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ نے سیڈی آپ نے USB یا DVD کو نکال لینا ہے اور PC کو ری سٹارٹ کرنا ہے تو جیسے ہی آپ کا کمپیوٹر ری سٹارٹ ہوگا تو یہ آپ سے پاس ورڈ مانگے گا اب یہاں پر آپ نے وہ نیو پاس ورڈ اینٹر کر دینا ہے جو آپ نے ری سیٹ کیا ہے تو جیسے ہی آپ پاس ورڈ اینٹر کریں گے تو آپ کا کمپیوٹر آن ہو جائے گا مجھے ت affects pet کو کمپیوٹر آن ہوگا